اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چاہنے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں اکدس لکہ رسول کی معافلہ لکھا گیا ہے جی لی بیان تیسما باب ستائیس آئی سے پڑھیں گے لکھا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیل اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیرتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کہا کہ اے یوری شرم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ بانجیں اور وہ رحم جو باربر نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور تینوں سے کہ ہمیں چھپا لو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا کلامِ خدا میں یہاں پر یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں جب کلوری کی راہ پر جا رہے یسوع مسیح کو جب سلیم دیا جانے کے لیے جایا جا رہا ہے تو راستے میں ایک بڑی بھیل ہے جو کہ دکھی ہے اور عورتیں بھی ہیں جو کہ رو پیٹ رہی ہیں یسوع مسیح کی حالت کو دیکھ کر آج بھی جیسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا دکھ دیکھ نہیں پاتے اور دوسروں کے دکھ میں ہم کیا ہوتے ہیں رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو لیکن یسوع مسیح کیا کیا یسوع مسیح کیا جب دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں تو یسوع مسیح پیچھے مل کر کھڑے ہو کر پیچھے پیچھے مل کر کہا کہ تم میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو سوچو سوچے وقی باتیں کہ یہ الفاظ کیوں کہیں اپنے بچوں کے لیے رونے کھاک ہونے والا ہے اے عزیز بیانوں اور وائیوں ہم دیکھتے ہیں کرا کے کلام میں کہ یسوع مسیح نے پہلے سے اشارہ کر دیا اخیر زمانہ کے بارے میں کہ کیا ہونے والا ہے یوسف زی نے پہلے سے اشارہ کر دیا کہ عدالت سے پہلے کیا ہوگا یوسف زی نے پہلے سے اشارہ کر دیا کہ دوسری آمد کے وقت کیا ہونے والا ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیو جب یوسف زی دوسری دفعہ آئیں گے تو اس سے پہلے کیا ہوگا یعنی بڑی مسئبت کا دور جیسے کہ ہم نے پڑھا خدا کے قلامے کہ اس میں تو پہاروں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر دیر پڑھو اور دیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو ان دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوویڈ نائنٹین کے وبا پہلی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوئے کہ پوری دنیا میں ایک تہل کا مچا ہوئے ایک پریشانی کا لمحہ ہے اور جیس گھر سے آپ دیکھیں چار پانچ جنازے اٹھتے ہیں کہ اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے اس گھر کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیو میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں کلام اتدام میں ہیں جو کہ آنے والی ہیں ابھی تو مصیبتوں کا شروع ہی ہے متی چوبیس بہت پڑھیں تو وہاں پر لکھ ہے کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی تو اس سے پہلے کہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبتیں آئیں جب آپ کہیں کہ بانجیں مبارک ہیں جنہوں نے یعنی کہ جن کی اولاد نہیں ہوئی یعنی کہ جن کے رحم باور نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کہ آپ کو رونا پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ اولاد کے لئے روئیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے لئے روئیں جب بڑی مصیبت ہو تو اس سے پہلے ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر روئیں ابھی خدا بار بار ہمیں وقت دے رہا ہے کہ ہم توبہ کریں اور یعنی جب سلیب کی راہ پر جا رہے ہیں جب یعنی سلیب اٹھائے ہوئے ہیں جب یعنی سلیب دیئے جانے ہوگا تو یعنی اس وقت کی کہا دیا کہ تم میرے لئے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رو کہنے کا مقصد تھا یعنی سلیب کا کہ ایک بڑی ہلاکت کا دور بڑی مسیبت کا دور آنے والا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیبت ابھی بھی ہے لیکن ابھی مسیبت کے دنوں میں بھی لوگ کیا ہیں اپنے کاموں میں مشغول ہیں کھا پی رہے ہیں بیاشادیاں کار رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور حتیٰ کہ کیا کیا ہے کہ اس وباہ کو لوگوں نے مزاق بنا رکھا ہے لیکن ضروری کیا ہے کہ اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے رونا اور اگر ابھی رویں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ضرور یعنی کہ آنے والے وقت میں نہیں رو سکتے اگر آپ ابھی رو رو کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں اپنے گناہوں پر اپنے بدنا پر اپنے بدکاریوں پر رویں اور خدا ہے تو کسی کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتا لیکن کیا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے جو گناہ ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے جو گناہ ہے وہ ہمیں خدا تاکہ رسائی حاصل نہیں کرنے دیتا اور ہماری آواز کیا ہے خدا تاکہ نہیں پہنچ پاتی اس لئے ضروری ہے ابھی اپنی وقت ہے جیسا یسوسی کہا رہے تھے کہ تم اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رو تو یسوسی کے الفاظ آج ہمارے لئے بھی ہیں کیونکہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری مسیبتیں آنے والی ہیں جب آپ کو رونا پڑے تو اس سے پہلے کہ اس مسیبت کے دور میں ہم داخل ہوں اس سے پہلے کہ وہ بڑی مسیبتوں کا سامنا ہو تو یہ جو ممودی مسیبت ہے اس میں کیا ہو جائیں اپنے بناہوں پڑھو اب توبہ کریں خدا کی زوری میں چلا ہو جائے خدا کی زوری میں خدا سے کہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جب آپ اپنے گناہوں پر روئیں گے جب آپ پر چلا ہو جائیں گے کہ خدا ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر تو آپ کا خدا آپ کو ضرور معاف کر دے گا اور خدا کبھی کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا کلام میں لکھا وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جب آپ توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے یسوس مسیبت کے نام میں گناہ سے معافی مانگیں گے تو خدا ضرور آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا کلام میں لکھا ہے ایسا دور آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے کہ پہاڑوں سے کہ ہم پر گر پڑو تیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو ابھی دیکھیں جب ہمیں گھروں میں چھپنا پڑ رہا ہے یہاں پھر ماسک لگانے پڑتے ہیں گلاو سے پہننے پڑتے ہیں تو پھر بھی دیکھیں ہم بیماری سے پھر بھی مفعوظ نہیں ہیں وہ سارے لوگ ہیں جو کہ پورنٹائن ہونے کے باوجود مار رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ اپنے گناہوں پر نہیں روتے اپنے زندگیاں خدا سے دور ہیں اور میرے عزیزو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو مردوں میں سے جیوٹنے والے پلوٹا ہے اگر آپ یسوس مسیح کے نام سے پہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیح میں ہیں وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ یسوس مسیح ہی باہر دستی ہیں جو جن کی قبر خالی ہے جو کہ زندہ آسنان پر باپ کی دہنی طرح موجود ہے اور دنیا کی شفایت کرتے ہیں لیکن جب دنیا معافی مانگے اگر دنیا گناہ سے توبہ کرے تو کلامیں لکھا ہے کیونکہ جب ہرے درکت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا ہرہ درکت ہے یعنی یسوس مسیح اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میرا تلے خدا کے ساتھ اتنا ہے یعنی یسوس مسیح کو ہم خدا کا بیکہ کہتے ہیں تو جب ہرے درکت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے درکت کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا سوکھا درکت مراد ہے کہ جس کا تلے کی خدا سے نہیں ہے جس کو خدا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس کو یعنی سوکھا درکت ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں جس کو پانی کا پتہ نہ ہو کیونکہ جب درخت سوٹتا ہے تو جب اسے خوراک نہ ملے یعنی پانی اسے نہ ملے ابھی سوٹ سکتا ہے تو جب ہم خدا کی ذر سے گافل ہوں گے جب خدا کی ذر سے دور ہوں گے جب وہ خدا کی ذر میں جھکنے والے نہیں ہوں گے تو سوچیں کیا کچھ ہوگا لیکن اگر آپ آج بھی خدا کے تابع ہو جائیں اگر آج بھی ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دیں آپ خدا کی ذر میں جھک جائیں آپ کہیں خدا سے کہ خدا میں یسوسی کے نام میں میرے گناہوں کو معاف کر دیں تو آج بھی خدا آپ کو بحال کرنے والا ہے آج بھی خدا کے خاندانوں کو بحال کر دے گا لیکن میرے عزیز بہنم اور بھائیوں گر آپ گناہ سے توبہ نہیں کریں گے اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہوگا تو بے شک پورنٹائن ہو بے شک ماسک پہنے لیکن آپ نے کبھی بھی محفوظ رہا ہے نہیں سکتے تو ضروری ہے آج بھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں ضروری ہے آج بھی کہ ابھی رونا شروع کر ابھی چلا ہو جائے خدا ہوں خدا کی ضروری تاکہ خدا کا غزبِ الٰہی ہم پر سے ٹل جائے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے تو خدا آج بار بار موقع دے رہے خدا آج بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ واپس آجائے میرے لوگ بات جائے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہ جاتی ہے لاکت ہے نہیں چاہتا خدا وہ سارے انبیاء کرام کو دنیا میں بیجا ہماری نجات کے لئے اور خدا نے آخر کار اپنے بیٹے یسو مسیح کو بیجا تاکہ ہم صرف یسو پر ایمان ہی لائیں صرف یسو مسیح کے نام سے گناہ کی معافی مانگیں اور ہمارے گناہ مواف ہو جائے انبیاء کرام کے دور میں ہمیں قربانیاں چکھانا پڑتی لیکن ابھی صرف آپ اپنے گناہوں پر چلائیں ابھی صرف آپ اپنے گناہوں پر پشے مان ہو یسو مسیح کے نام میں آپ معافی مانگیں تو خدا خدا ضرور آپ کو معاف کام دے گی تو آج بات جائے ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے مناؤں سے توبہ کریں اور خدا خدا ضرور آپ کو بہار کریں آپ جیسے بھی حالات نہیں ہو خدا خدا آپ کو سنبھالیں گے ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کے بکٹیریا سے آپ محفوظ رہیں گے اگر گناہ کا وائرس بدی کا وائرس بدکاریوں کا وائرس آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو آج توبہ کریں خدا 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 آپ کو موقع دے گا خدا پا آپ سب کو گھر کریں اور اثر کرنے کی تفیق عطا ہونا آمان